تو کولکاتا کے سرکاری اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر سے درندگی کو لے کر لگاتار گصہ پھوٹ رہا ہے آج بھی ریزیڈنڈ ڈاکٹر ہرٹال پر رہیں گے سینئر ریزیڈنڈ ڈاکٹرز بھی ہرٹال کی اپیل ان سے بھی کی گئی ہے آج صبح سے دیش کے الگ الگ علاقوں سے ڈاکٹروں کے پردشن کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں امرجنسی سوائیں حالانکہ جاری ہیں لیکن پوری بیوستہ ٹھپ ہے تمام اسپتالوں میں اور اس کا کھامیازہ ان ہزاروں مریضوں کو بھگتنا پڑھ رہا ہے جو ان سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے آتے ہیں آپ کو الگ لگ شہروں کی تصویریں ہم دکھاتے ہیں دلی سے لے کر مومبئی کولکاتا لکھنو پٹنا بیر بھوم سلی گھوڑی وارانسی پریاغ راج روز تک ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹروں کا گصہ سڑک پر اتر آئے ہیں ڈاکٹر اور بھاری ویروت کیا جا رہا ہے جو گھٹنا گھٹی ہے کولکاتا میں جو ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ درندگی ہوئی اس کو لے کر کئی کمبھیر سوال کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹرز بہت زیادہ ناراض ہیں ڈاکٹرز نے کام بھی روک رکھا ہے تمام جو بڑے اسپتال ہیں دیش کے سرکاری اسپتال وہاں پر بلکل ساری سیوائے ٹھپ ہیں صرف امرجنسی سیوہ جاری ہے باقی ساری سیوائے ٹھپ ہیں لوگ جو ایلاج کے لیے جاتے ہیں ان کے سامنے کئی طرح کی دکھتیں آ رہی ہیں میرے ساتھ باچیت کرنے کے لیے اس وقت رومہ پال آر جی کر ہسپٹل سے موجود ہیں مدیہہ ہمارے ساتھ آر ایمیل ہسپٹل سے ہیں دلی سے مرتنجیہ سنگھ کے پاس بھی میں آپ کو لیے چلوں گا ممبئی میں ہیں کوپر ہسپٹل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن سب سے پہلے رومہ آپ بتائیے کولکاتا سے کیا جانکاری مل پا رہی ہے اسپطالوں میں کیا کچھ آپ دیکھ پا رہی ہیں دیکھیں پہلی بتا دوں جو اس گھٹنا کے تحت بلکل آندولان طول پکڑتا جا رہا ہے اور آر جی کر ہسپٹل کے جو جونئر ڈاکٹر ہے کل ڈھائی بجت تک ان لوگوں نے میٹنگ کیا ہے مکہ منتری ممتہ بنرجی نے کہا تھا روی وار تک اگر پولیس اس کا کھلاسہ نہیں کر پائے کی انویسٹیگیشن کا تو سی بی آئی کو سوپ دی جائے گی لیکن لیکن جونئر ڈاکٹروں نے کہا دیا کہ پورا الٹی میٹم دے دیا ہے کل تک یہ انویسٹیگیشن پورا کرنا پڑے گا اگر نہیں ہوتا ہے تو آندولان چلتا رہے گا ایسے کئی اسپطالوں میں سیز ورک چل رہا ہے اور جونئر ڈاکٹر جو ہے وہ جو ٹرینی ہے سب لوگوں نے کہا ہے کہ اب 21 سنگٹن ایسے ہیں سب لوگوں نے سیز ورک کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات کل رات 12 بجے تک اس حادثے کے دن لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ چار ڈاکٹروں نے کھانا کھایا تھا تو ان چار ڈاکٹروں کو بھی پولیس نے پوچھتاشتی کے لیے بلائیا اس کے بعد چیز ڈپارٹمنٹ کے جو ایچوڈی ہیں ایسسٹن سوپر ہیں گروپ ڈی ہیں نرس اور بھی سیکیورٹی پرسنل ہیں ان لوگوں کو بھی کل رات کو بلائیا گیا اور پوچھتاش کی گئی اس کے بعد اس پوچھتاش کے بعد کیا کھلاسہ ہوتا ہے اس پر ہماری نظر بنی رہے گی لیکن اس کے بعد پھر سے دوبارہ ان چار ڈاکٹروں کو بلائیا جا سکتا ہے دیکھیں پتہ ہے کہ ابھی ایک ابھیوکت پکڑا گیا ہے لیکن اس یہ ابھیوکت ایک ہی تھا یا اس کے ساتھ اور بھی کئی جڑے ہوئے تھے اس پر کنٹ پولیس وچار کر رہی ہے اور پولیس لیکن چھاتر ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڈیشیل انکویری کی اگر جوڈیشیل انکویری نہیں ہوتا ہے تو چھاتر آندولن پر رہیں گے اور کل ہی آر جی کر ہسپیٹل کے جو گصہ ہے وہ شانت ہوتا ہوا ڈاکٹرز کا نہیں دیکھ رہا ہے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز خاص طور پر بہت آکروشت ہیں آر ایمیل ہسپیٹل میں کیا استیتی ہے یہ بھی پتا کرتے ہیں مدیہا کھان وہاں پر موجود ہے میری سیوگی مدیہا کل بھی آپ سے اس وقت بات چیت ہو رہی تھی وہاں پر ڈاکٹر ہرتال پر بیٹھے ہوئے تھے گصے میں تھے آج کیا دیکھ پا رہی آپ وہاں پر بلکل اکھلیش کل جو تصویر تھی آج بھی وہی تصویر ہے ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ہے اور کیونکہ دلی میں کئی بڑے سرکاری اسپتال ہیں اس میں دلی کا ایمز ہے سب درجنگ ہے اور آر ایمل اسپتال ہے اس وقت میں آر ایمل میں موجود ہوں یہاں پر ڈاکٹرز ہرتال پر ہیں لگتانڈ نارے بازی کر رہے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھیں ڈاکٹرز ہیں ہاتھ میں پلیکات ہیں اس پہ ان کا میسج جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ اسپتال میں مریض جو ہیں صبح سے ہی آ جاتے ہیں اپنا نمبر لگانے کے لیے اور ظاہر سی بات ہے ہرتال کا کیونکہ علاج میں دیری جیسی سمسیہ مریضوں کو کل بھی آئی ہیں اور کیونکہ یہ ہرتال لگتانڈ جاری ہے کل سے تو آگے جو ہے مریضوں کو اور پریشانی ہو سکتی ہے اسپتالوں میں جو ویوستہ ہے اس پر ایک بڑا اثر اس ہرتال کا دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز کی مانگے ہیں وہ کیا ہیں وہ دیکھئے سی بی آئی انکوائری جو ہے وہ چاہتے ہیں آپ لوگ سی بی آئی جاج کی مانگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی سینٹرل پروٹیکشن ایڈ کی مانگ بھی ہے کل میں نے دیکھا کہ آپ لوگ سواست من پرالے کے ایک ٹیم سے آپ لوگوں کی ایک ٹیم ملی تو کیا کچھ باتچیت ہوئی کیوں اس میں بات نہیں بن پائی کہاں پر بات اٹ نہیں نہیں ابھی بات چل رہی ہے ابھی ہمارے کولیج کے آر ڈی اے جو ہیں وہ میٹنگ چل رہی ہوں کی ابھی جو بھی میٹر آئے گا ایک چیز جو یہاں پر ڈاکٹرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہے سی بی آئی انکوائری کی جو ویس بینگول گورنمنٹ سے وہاں کی مکھے منتری مامتاب بینر جی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن دوسری جو مکھے ڈیمانڈ ڈاکٹرز کی طرف سے ہے وہ ہے ایک سینٹرل پروٹیکشن ایک لے کے آنے کے لیے وہ پروٹیکشن ایک جس کو لے کر 2019 میں بھی ڈاکٹرز کا ایک بڑا پردرشن جو ہے وہ دیکھا گیا تھا اور آج بھی اسی ایک کو لانے کی مانگ جو ہے اس مدے کے بعد اور زیادہ تیزی سے اٹھائی جا رہی ہے برچول برچول کے اٹھائی جا رہی ڈاکٹر ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ سرکار اس ماملے میں انٹروین کرے کیونکہ یہ ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر اگر ہرتال پر رہیں گے تو اس کا کھامیازہ مریضوں کو بھگتنا پڑتا ہے آپ آت کالین یہ سندھائیں ہیں جس پر اثر نہیں پڑنا چاہیے بہرحال یہ پٹنا کی تصویر اپنے درشکوں کو ہم دکھا رہے ہیں پٹنا میں بھی آپ دیکھئے سیکڑوں کی سنکھیا میں جو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں وہ سڑک پر اتر آئے جو لوگ مریض کا علاق کرتے ہوئے سرکاری اسپتال میں نظر آنے چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں سڑک پر اپنی سرکشہ کی مانگ کے لیے اترے ہوئے ہیں اور یہ آندولن جنتہ نمبا کھچے گا سیوہے طور پر مریضوں پر اس کا اثر پڑنے جا رہا وہ گریب مریض جو سرکاری اسپتالوں میں پہنچتے ہیں ہی راج کے لیے امرجنسی سیماؤں کو آپ جھوڑ دیجئے تو ساری اوپیڈی سے لے کر تمام سیمائیں ان سرکاری اسپتالوں میں ڈھپ ہے we want justice کا نعرہ لگاتے ہوئے ڈاکٹر سرکوں پر اتر آئے ہیں میں اب آپ کو سرا مومبای لیے چلتا ہوں دیش کی آرثیق رازدھانی ہے مومبای کوپر ہسپٹل سے مرتونجا سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے مرتونجا کیا یہاں بھی ڈاکٹروں کا آکروش اسی طریقے سے نظر آرہا جیسے دیش بھر کی تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں نشی طور پر اکھلیس مہاراست آسوسیشن آف ریسیڈنٹ ڈاکٹرز بھی پیڑیتا اور پیڑیت پریبار کے ساتھ ہے اور نیای کی مانگ کر رہا ہے ساتھی ساتھ اپنے یعنی ڈاکٹروں کے فیٹنٹی کی سلکشہ کی مانگ کر رہا ہے تو مومبای میں جو مہانگر پالکا کے انترگت آنے والے اسپتال ہیں ان کے باہر کیا حالت ہے وہ تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کوپر اسپتال ہے مومبای کے جوہو علاقے مستیت ہے کوپر اسپتال اور یہ جو بھیڑ دکھ رہی ہے آپ کو مریضوں کی بھیڑ ہے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ مریضوں کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ تمام لوگ جو سلکشہ کرمیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے وہ اپنی ریپورٹ لے کر کہاں جائے آج ڈاکٹر نے انہیں بلائیا تھا آج ان کا علاج ہونا تھا آج ڈاکٹر کو ریپورٹ دکھانی تھی یا انہیں تکلیف ہو گئی ہے یہ تمام شکایتیں لے کر یہاں پہنچے لیکن یہاں آنے کے بعد انہیں نراشہ ہاتھ لگی اور یہاں آنے کے بعد انہیں پتا چل رہا ہے کہ ڈاکٹر ہرتال پر ہیں دیکھئے مہی مہنگر پالکہ کے انترگت چار بڑے جو اسپتال ہیں کوپر اسپتال ہے سائن اسپتال ہے نائر اسپتال ہے اور ساتھی ساتھ جے جے اسپتال سرکاری اسپتال ہے یہ سبھی اسپتالوں میں ریسیڈنٹ ڈاکٹر ہرتال پر ہیں آج سبہ آر بجے سے انہوں نے اپنی سیوائیں انشیت کال کے لیے بند کر دی ہیں اور کوئی بھی ڈاکٹر اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا ہے ایک جانکاری ہے کہ ریسیڈنٹ ڈاکٹر اپنے دین کو اپنا گیاپن سوپیں گے جس میں الگ الگ مانگے کی گئی ہیں جس میں ان کی سرکشہ کی مانگ ہے پیڑتا کو نیائے ملے ساتھی ساتھ پروٹیکشن آکٹ جو ڈاکٹروں کے لیے بنا ہے وہ پروٹیکشن آکٹ لاغو ہونا چاہیے جو کام کرنے کی جگہ ہے اور ہسپٹیل پریسر ہے وہاں پر چوبیس گھنٹے سی سی ٹی وی نگرانی ہونی چاہیے تھری سی سٹی اینگل سے نگرانی ہونی چاہیے لیکن اکھلیس مہتمون بات دیکھیں